مرمالعین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک میں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نسلیق کیا ہے جنہوں نے اس دنیا کے اندر امن الانسلام کو ناپس کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو کھپانے کے لیے اپنے ہاتھ کو وقت کیا ہے میں آجی سبندہ ہوں اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی خوشکسمتی ہے مجھے اللہ پاک سے چنا ہے کہ میں اگرائی کی حصیت سے آپ سے مخاطب ہوں اس معاشرے کے اندر اللہ کے بین کے نفاتی میں کوش کروں یہ ازہ رب بلانہ بین کا بہت بہت احسان ہے ہم اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں عملاً ہم کامیاب ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا پیغام نیعہ کے اندر ظلم نعصابی اور بربعیت کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے حق کے راستے کا انتخاب کیا ہے اس کو منتخب کیا ہے اور اس کی طرف کامزن ہے اور وہ چاہے ہمیں اسلامی انقلاعات کی شدت کے اندر دلے یا شہادت کی شدت کے اندر دلے یا ہماری زندگیوں اس کے اندر کھپ جائے یہ میری اور آپ کی کامیابی ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں یہ بات اٹھتا تحقیقت ہے قرآن کے اندر اس بات کو واضح طور سے موجود ہے کہ حق اور باطل کا مارکہ ہر دور کے اندر برپا رہا ہے ہر دور کے اندر معاشرے کے اندر دو لوگ موجود تھے ایک حق کے ساتھ نیت لوگوں کے ساتھ اور ایک باطل کے ساتھ یہ مارکہ عدل سے جانی ہے اور ابت تک جانی رہے گا میری اور آپ کی یہ کامیابی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں پر اپنے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کھٹو تھے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو حق کے ساتھ ہیں جب ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت کرت ہیں سالم ہیں نائنصابی کرنے والے ہیں میرے اور آپ کے خزانے کے اوپر بیت المال کے اوپر خابض ہیں یہ خود و نصارہ کے ساتھ ان کے دوست ہیں میرے اور آپ کا اس وقت اپنی اندر جانچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہیں میرے بھائی اور میرے دوستوں جماعت اسلامی ایک پورا دستور رکھتی ہے میں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر صد سے بڑا جو چاہتی ہے وہ اسلامی انکھناب ہو اور اس کے اندر یہ جو روڈ شیڈنگ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں یہ ماہ کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی جائیتی بیٹن دیا ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں یہ زلی ملک ہے جسرات اس کے اندر نوے پسنٹ پیدا ہوتی ہے جن سے لے کر کشمیر نہ کم چاہیں ہر قسم کے موسم آپ کو مجھے سر آئے گی لیکن احسوس انٹرنیشنل جناہ ہے اسٹریلیہ کے اندر ایگری کلچر کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا یہاں چھٹ پینے ہیں تو ویل ہے آپ اٹھا کے دیکھیں ایک ایک بلاک تک بل آتا ہے ٹیکس اور سپیگھر مار ہے آپ زلال کے اندر ٹیکس کو اٹھا دیں ہم انشاءاللہ کسانوں کو سباک اسلامی نے جو منشور دیا ہے کہ کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا سبسکہات مہیا کھڑیں گے اور اس کے بدلے کے اندر آپ کی سرزیاں آپ کی فوڑی دستی وہ کم سے کم ریٹ میں آپ کو مہیا ہو جائیں گے بجلی میرا اور آپ کے جو جسٹک ہے یہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کا انٹرنیشنل دا ہے کہ جہاں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے کس کس کی ریائیٹی دی جائے کس کس کا بینیفٹ دیا جائے یہ بلوچسان جہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے پہلے اسلام آباد کو ملی اسلام آباد کو ملی وہاں کے لوگوں گلی آج وہاں کے حالات دیکھیں تو لوگ گریرہ آوان کی تیاریاں کر رہے ہیں پورا سرار طور پر بلوچسان کی خاموشی ہے اور وہاں حالات اتنے افضل ہیں کہ آپ کو گوادر کی جو انٹرنیشنل بزنس کا اس کو کٹ اپ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے دبائی سے ہماری یہودی لابی نے وہاں سے سرمایہ اٹھا لیا اور دبائی بیٹھ جا صرف کسی وجہ سے یہاں سے جو کمیلیشن ہے بزنس کا وہ فلاب ہو جائے اور پورا سرارتان کے حالات اور مسائل اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں جماعت اسلامی جس کے لیے پر گزو کر رہی ہے اس کی غریب اور مرسطہ پر لے کے آئیں ان کے جو مسائل ہیں ان سے ان کو نجات دلائے کیا ہیں میرے اور آپ کے اگر مقمران آپ کے پیسے صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں اور اس کے بعد میرے قائد مدرم جناب قائد محمد صاحب آپ کو تمام چیزیں جو اس وقت حالات کے اندر موجود ہیں قرآن کی بلالت میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے میں ایک دفعہ سے شکریہ دا کرتا ہوں میں ایک دوسر مزدودہ اور بیر حسوس دائیں رہت اللہ کے کامان خبتہ محافظ ٹھولنہ مجدیہ سبتہی برسی سبتہی رہا ہمارا kg صلوح بلالی رحمہ الرحیم وقال الملو من قوم فرعون آتدهم اعتدام امیتا وقوم نفول فیدک سبسیم یزاک و آلیتا قام سلطب سلطب ابنا موسیقی 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 میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے نوے شبارے سے سورہ آراب کا ایک سب سے مستصر رکھو خلافت دیا ہے جس میں صرف تین آیات کریمہ ہیں آیت ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جو بڑا وسی مقروم رکھتا ہے ہم اپنی زبان میں نشانی طلب اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آیت کا لفظ بہت بہت وسیر لفظ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی نشان ہے آیت قرآن کی ایک آیت کو بھی کہتے ہیں جو ایک پورے شکرے پر مستمیل ہوتی ہے اور آیت موجزے کو بھی کہا جاتا ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے سامنے پیش کی ہے جب قوموں کا ذہن علمی لحاظ سے اور آزازی کے لحاظ سے موجزہ اس لئے پیش کیا تھا کہ لوگ حق کو پیچھا مٹھائیں کسی لئے شاعر نے کہا ہے اب موجزوں کا دور ختم ہو رہا ہے آج بھی موجزہ اپنی حفاظ کا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اگر آج براہیم کا ایمان پیدا آک کر سکتی ہے اندازے کو مستمیل ہوتا ہے تو اتنا سے مطلب بات یہ ہے کہ ہمیں محض موجزوں کا اتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی موجزہ برپا ہوگا اور تبدیل ہے کوئی انقلاب بھی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی یہ انقلاب کر رہا ہے ایک اور شاید نے کہا کہ آج خود اپنی حساظت کا فریضہ ہو ادا آج یہ کارن نبابیل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا خانون اور دابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے واضح یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی عزید جی سرگزن جی کے بھی اٹھ کھڑے ہو جد و جہد کریں اور ان تمام مراہل سے گزرے ہو جن سے انبیاء اکرام گزرے ہیں اور ان سے گزرنے کا اپنے تر خود لائے ہیں نتائج اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ بکھاتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے وہ تو پرپا کرتا ہے اور وہ فرمایا بلا تہینوں بلا تہنوں انتم الآلوں نہیں تمہیں 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 غالب رہو گے لیکن تیر شکستہ نہ ہو خوف نہ اپنے اندر کرو اگر تم سچے نہ ہو تو ایمان اور استقامت اور ہر جسم کے حالات کے اندر یقصو ہو کر اپنے منزل کی طرف چلتے جانے جانا یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ کی مدد اور نصر کا خاص ہے اب میں آتا ہوں درس کے ان تین آیات کے بارے میں یہ تین آیات جو ہیں جو میں نے آپ کے ساملے کے علاوہ کی یہاں